رمضان کے سجدہ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں کیا سجدہ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں سعود صاحب انڈیا سے جی کر سکتے ہیں آبائی علاقے میں ایک دن پہلے عید ہو تو روزے کی قضا کا حکم وہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے میں اسلام آباد میں رہتا ہوں روزہ حکومت کے اعلان کے مطابق رکتا ہوں اور عید کے لیے اپنے آبائی علاقے کرک جاتا ہوں وہاں ایک دن پہلے عید بنائی جاتی ہے اس طرح اکثر ہمارے اٹھائیس روزے بن جاتے ہیں کیا ہمیں روزے قضا رکھنے چاہیے یا نہیں اگر رکھنے چاہیے تو کتنے ڈاکٹر ریاض اسلام آباد سے دیکھئے جو سنجیدہ علماء اور جو فلکیات کے بھی ماہر ہیں اور فتوے بھی بڑے بڑے ماہر رہے ہیں وہ ان کا یہی فتوہ ہے کہ جب ایک ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں تو ریاست نے جو فیصلہ کیا ہے یا ریاست کی طرف سے نامزد کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو فالو کرنا ملک کے ہر خطے کے لوگوں پر واجب ہے تو اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان بھی شروع ہوگا اور اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان ختم بھی ہوگا تو کسی شخص کو انفرادی طور پر لوگوں سے گواہییں لے کے عید کا اعلان کرنا اس کی شرن اجازت نہیں ہے نہ رمضان کی اجازت ہے نہ عید کی یہ دنیا کی کسی کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا صرف پاکستان میں ہی ایسا ہو رہا ہے سعودی عرب میں آپ جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر اخپل طریقے سے آپ جناب وہ شہادتیں جمع کرنا شروع کر دیں اور اعلان کر دیں کہ کلید ہے ساری دنیا میں یہ الیگل ہے اور شریعت میں بھی ایسا ہی ہے کہ انتظامی چیزوں میں حکومت کی اطاعت کرنا واجب ہے تو آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے اعتبار سے ہم تو ظاہرے وہی بتائیں گے جو ہماری رائے ہوگی اسلامی کتابیں